ہلو رن مائی نیم اس گنی اینڈ یو وچنگ ای نیو ویڈیو آف لڈکار ایکسیسریز کرمپورا نیو ڈیلی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیا سیل ٹاوس جو 2024 فیس لفٹ موڈل آیا ہے اس کی ایکسیسریز موڈیفکیشن اوی ایم پارٹ جو اس کار کے اندر لگائی جاتے ہیں یہ ویڈیو ہماری بیسی کے لیے ہے بیس موڈل اونرز کے لیے جن کے باس ایچ ٹی ای آتا ہے جو نیسیسری پارٹ اس کار کے لیے ضروری ہیں یا پھر وہ جو آپ بچاتے ہو ایک ٹاپ موڈل گاڑی نہ خرید کے بات آپ کو چاہیے بیس موڈل کے اندر ہم وہ پارٹس کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی دکھائی ہوئی ہیں بات آج یہ ویڈیو جو ریلیٹیڈ رہے گی صرف پارٹس کو لے کر رہے گی کیا پارٹس آپ ہمارے سے لے سکتے ہو اور یہ ویڈیو جو ہم آپ کو دینے والے ہیں ابھی زیادہ ٹائم نہ بیسٹ کرتے ہو دکھاتے ہیں آپ کو کیا سیلٹا اس کے لیے کیا کیا سمان ہمارے پاس ہے اور کیا کیا ریٹس ہم اس کے آپ کو پروائیڈ کرا سکتے ہیں آج ہم ایچ ٹی ای موڈل لیتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے کو فرنٹ سے اپگریڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے کمپنی صرف آپ کو ایک ہیڈ لائٹ دیتی ہے پروڈیکٹر اس کے اندر آپ ایلیڈیز ڈال سکتے ہو ایلیڈیز کی تو بہت ساری ہے ہمارے پاس ہم نے ویڈیوز ڈالی آپ کو دیکھ بھی سکتے ہو بٹ ہم بات کرنے والے ہیں آج ہم کیا کے اریجنل فاغ لیمز کے بارے میں یہ اریجنل کیا کے فاغ لیمز ہے جو نئے فیس ریفٹ والے موڈل میں آتے ہیں جس کے اندر فور آئیس کیوبز آتے ہیں پرانے والے موڈل کے اندر تین آئیس کیوب آتے تھے اس والے موڈل کے اندر فور آئیس کی باتیں ہیں یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کا ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا پارٹ نمبر بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا اس کو لگانے کے لیے ابھی آپ کو ایک فریم بھی لگانا پڑے گا اس کے اوپر جو وہ بھی کیا کا اریجنل آئے گا وہ بھی آپ کو ہمارے پاس ملے گا یہ رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں الگ الگ پارٹ نمبر کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے گا سنگل پیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تو اس کی پرائزنگ کی بات اگر کریں ایٹ تھاؤزن نائنٹی روپیس کا سنگل پیس ہوتا ہے ملکہ ایٹی ون ہنڈڈ روپیس کا یہ سنگل پیس ہوتا ہے ایسا ہی آپ کو ایک اور طرف کا لینا پڑے گا پھر اس کا بیزل لینا پڑے گا دوسرا آپشن آپ کو کیا اپگریڈ کرنے کے لیے ملتا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک پروجیکٹر بھی لگا سکتے ہو اس کے اندر ایک بیزل لگتا ہے وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے پروجیکٹر کی تو بہت ساری رینج اویلیبل ہے چاہے ایکسل آئٹ کالو اور زوم کالو یا پھر کوئی اگر آپ کو بیسک اینٹری لیول لینا ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ اس کے اندر آپ کو ڈنڈی والے میرر لگ کر آتے ہیں آٹو فولڈیبل سائیڈ میررز نہیں آتے ہیں ابھی کیا سیلٹوس جس ٹریک جس پلیٹ فارم کی کار ہے اس کے اندر آپ کو آٹو فولڈیبل سائیڈ میررز اس چاہیے چاہیے یہاں پر ہم آپ کو اس کے اوریجنل آٹو فولڈیبل سائیڈ میررز رکھا رہے ہیں جو کیا سیلٹوس کے لیے نئے والے موڈل کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اس کو لگانے کے لیے کیا نے کوئی بھی وائرنگ نہیں دیو اچھا میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر انڈیکیٹر بھی آتا ہے ابھی آپ کا انڈیکیٹر فینٹر کے اوپر لگا ہوا ہے آپ چاہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہو اس کی جگہ اگر آپ کو اوریجنل وینٹ لگانا ہے جس کے اوپر سیلٹوس لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ بھی کیا سیلٹوس کا اوریجنل وینٹ ہے جو آپ لگا سکتے ہو یہ رائٹ یہ لیفٹ اگر انڈیکیٹر ہٹانا ہے تو اٹس اپ ٹو یو آپ یہ اوریجنل میرر لگا سکتے ہو اوٹو فولڈیول اس کے اندر آپ کو ون ٹچ والا سوچ ملے گا جو ہم لوگ اوٹو فولڈیول میرر کی وائرنگ کرتے ہیں وہ بھی ہماری یہاں پر پروپر کپلر ٹو کپلر وائرنگ ہوتی ہے صرف اور صرف ایسے کر کے کنیکٹ ہو جائے گی یہ دوسرے طرف والے میرر کی وائرنگ ہوتی ہے یہ ہمارے سوچ کے نیچے وائرنگ لگ جائے گی صرف تین کپلر کے تھو آپ اپنا آٹو فولڈیول سائیڈ میرر کمپلیٹ کرا سکتے ہو تھرڈ موسٹ امپورٹن چیز اس کار کے اندر آڈیو کنٹرولز کوئی بھی لگ کر نہیں آتے ہیں نہ ہی کوئی کروز کنٹرول لگ کر آیا ہوتا ہے ہم آپ کو یہاں پر آڈیو کنٹرولز بھی دکھائیں گے کروز کنٹرولز بھی دکھائیں گے میرر کی پہلے بات کر لیتے ہیں رائٹ سائیڈ کا میرر پلس لیفٹ سائیڈ کا میرر پلس اس کی وائرنگ جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے پلس سوچ پلس فٹنگ ایوریتھن انکلوزیو آپ سکسٹین تھاؤزن فائی ہنڈڈ روپیز میں ہم آپ کو پروائیڈ کرائیں گے ابھی کوئی بھی کسی قسم کی باؤنڈیشن ہی نہیں ہے آپ کو صرف میرر لگانے ہے آپ کو صرف فاغ لیم لگانے ہے آپ کو صرف سٹیرنگ کنٹرول لگانا ہے یا آپ کو صرف فاغ لیم بھلے پروجیکٹر لگانا ہے یا آپ کو صرف سیٹ کور لگانا ہے تو بھی پرائیز ہمارے وہ ہی ہیں کوئی بھی ایسا کسی قسم کی میس گائیڈنس ہی نہیں کہ آپ اتنا کام کراؤ گے تو میں یہ دوں گا آپ ایک چیز میرے سے لینے مت آؤ ایسا کچھ نہیں ہے اب تب بھی اتنے امپورٹنٹ ہو جتنا ایک سامان لینے میں آرہے ہو یا پوری کار ریڈی کرانے کے لیے آرہے ہو یہاں پر ہمارا آڈیو کنٹرول ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اندر یہ کیا کا اوریجنل آڈیو کنٹرول ہوتا ہے یہ کیا کا اوریجنل آڈیو کنٹرول ہوتا ہے جس میں آپ کو وولیم اپ وولیم ڈاؤن آپ کا فون اٹھانا کاٹنا گانا آگے کرنا پیچھے کرنا موڈ اور یہ وائس کمارڈ 2200 روپیس کا یہ سنگل پیس ہوتا ہے اس کو لگانے کے لیے آپ کو 1000 روپیس کی وائر بھی لگانی بڑتی ہے بینہ اس کے یہ صرف جھگاڑ ہے تارے کاٹ پیٹ کے کام کرنا ہو تو ہم کریں گے ہی نہیں ہم کلیر کٹ منہ کر دیں گے 2200 روپیس پلس 1000 روپیس کا آپ کو اس کی وائرنگ کنیکٹ کرانے بڑے گی ایسے ہی آپ کو کروز کنٹرول لینا بڑتا ہے جو 3500 روپیس کا ویچ فٹنگ بڑتا ہے ابھی چاہے اب ہم سے سٹیرنگ کنٹرول لگاؤ چاہے اب ہم سے کروز کنٹرول لگاؤ تھرڈ اس کے اندر کوئی بھی میوزک سسٹم لگ کر نہیں آتا ہے ہم لوگ آپ کو 10.33 انچ 9 انچ کے بہت سارے سٹیریو ہمیشہ دکھا چکے ہیں آج میں آپ کو دو ایسے سٹیریو دکھاؤں گا جو بنے ہی صرف کی ایسے ہیل ٹاؤس کے لیے ہیں ایک پریمیم رینج کے اندر ہے ایک انٹری لیول کے اندر ہے ان کی پرائزز کے لیے ہمارے کو وٹس اپ کرنا بکاوز ہمارے کو برینڈز اللہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے پرائزز کو ڈسپلوز کر سکیں ایک ہماری کیا بہت ساری ویڈیوز میں اپنے بھی دیکھا ہوگا ایک یہ کیس ایل ٹاؤس کا اوریجنل ٹائپ کا سٹیریو او ای ایم ٹائپ کا سٹیریو اویلیبول ہوتا ہے this is an android سٹیریو which comes with a 13.33 انچ ڈسپلی جو ایج تو ایج آپ کی جو انسٹرمنٹل کلسٹر ہے جو میٹر ہے اس کے ساتھ کور ہو جاتا ہے ایک یہ ویڈیسپلی ہے جو آپ کو دیکھنے لیے ملتا ہے اچھا سٹیریو ہے بہت بڑی سٹیریو آنکھ بند کر کے لگا سکتے ہو لیکن ان لوگوں کے گئے جن کو اور پریمیم چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس یہ اس کا 12.33 انچ کا ڈسپلی ہے this is exactly like the HTX and GT variant میں جو لگ کر آیا ہوتا ہے آپ کا سیم وہی کرو ہے سیم وہی گلاوس ہے یہ نکیے بھی وہ ہی ہیں جو آپ کے سیدھا اس کے پلاسٹک پینل میں جا کے لگیں گے دونوں سٹیریو میں آپ کو آمنے سامنے رکھ کے دکھاؤں گا so that you can judge according to you کہ آپ کو کون سا سٹیریو زیادہ پسند ہے کون سا سٹیریو لینا ہمارے پاس دونوں ہی available ہوتے ہیں چاہے آپ یہ لے سکتے ہو چاہے آپ لے سکتے ہو یہ ایک انچ چھوٹا ہے but یہ exactly وہی چیز ہے جو آپ کے گاڑی میں لگ کر آیا ہوتا ہے اگر آپ کو بالکل same to same وہی چیز چاہیے ہے ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر speakers بھی لگ کر نہیں آتے ہیں speakers کی تو بھرمار ہے ہمارے پاس آپ کو سستہ چاہیے سستہ آپ کو بڑیا چاہیے بڑیا ہماری recommendation ہماری preference ہمیشہ branded چیز کو رہے گی سستے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی سستے کا مطلب بھی یہ کہ جو آپ کی pocket allow کرتا ہو اس میں ہم آپ کو جتنے کی وہ چیز ہے اتنے کا ہی product آپ کو واپس آپ کی کار میں لگنا چاہیے main workmanship fitment بہت matter کرتی ہے branded چیز low اچھے طریقے سے لگائی گئی ہو وہ آپ کی کار میں ہمیشہ چلے گی ہی چلے گی باقی ambient light interior upgrade یہ سب کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں 90 flooring 70 mats curve plate یہ سب کچھ ملتا ہے ہمارے پاس آج جو ویڈیو منانے کا main motive یہی تھا کہ ہم لوگ آپ کو کیا سیلٹوس 2024 face lift کے OEM project سکھائیں جو آپ کو base model HTE model میں ضرورت ہوتی ہے لگانے کے لئے اور میں پھر سے بول رہا ہوں کسی بھی part کو لگانے میں کوئی boundation نہیں ہے آپ کا سارا کام کرا چکے ہو صرف foglem لگانے تو وہ بھی لگے گی سارا کام کرا چکے ہو mirror لگانے تب بھی لگیں گے کچھ نہیں کرانا دو سال بعد کرانا اکیلا stereo لگانا وہ بھی لگے گا ایسا کوئی boundation ہے ہی نہیں یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کا مطلب یہ یہ ہے سو دھہت آپ اچھی چیز کو چوز کر سکو صحیح چیز آپ تک پہنچے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہوگی آپ ہمارے کو ضرور بتانا اور اچھی لگی ہوگی لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا thank you so much